اسلام علیکم کم بجٹ میں تیار ہونے والی چیز ایک کے جی دودھ میں نے اس کو بال لیا ہے تقریباً اب مزید پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو میں پکاؤں گی اور جب پک جائے گا تو پھر تھوڑا سا اس کو میں اس کی ہیٹ جو ہے وہ تھوڑا سی کم کروں گی اس کے اندر جو گرمائش ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے اس کے بعد اس کے اندر میں سرکر شامل کروں گی دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو پک رہے تو جب یہ پک جائے گا تقریباً پانچ سے سات منٹ تو چولہ میں نے اب بند کر دیا ہے تو اس کو اب میں اتار لیتی ہوں چولے سے تھوڑا سا بس انتظار کرتی ہوں کہ ذرا سا اس کی گرمائش میں کمی آ جائے تو سرکر شامل کروں گی اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون سرکر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو میں ہلاؤں گی آپ لیمن بھی یوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور ایپل وینگر بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ ہم نے اس کو جنہ دودھ کو پھٹانا ہے دودھ پھٹنا چاہیے بس یہ چیز ہے اس مقصد کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں بس سرکر ڈال کی اس کو بھی لاتے جانا ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ پھٹ چکے اب میں اس کو ململ کی کپڑے میں چھان لیتی ہوں تاکہ جتنا بھی اس کا پانی ہے وہ سارا نکل جائے پانی کو ہم نے ضائع کر دینا ہے اور باقی جو ہے اس کی ہم نے پوٹلی بنا لینی ہے جتنا بھی ہے تو بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے دیکھیں ٹائم بھی نہیں لگتا کم بجٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کو آپ چاہے تو ویجٹیبل کے ساتھ شامل کر کے پکا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی ریسپی زبردستی ریسپی تیار کروں گی میں اس پانیر کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس کو تقریباً تین چار دفعہ اسی طرح سے صاف پانے کے اندر میں نے کرنا ہے اور اس کے اندر کافی جو نا وہ دودیا پانی ہے تو وہ جو دودھ ہے نا اس کے اندر اس کو ہم نے اس کے اندر سے ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ چونکہ کھٹاس وغیرہ ہو جاتی ہے سرکہ جو لیمن جوز کرنے سے تو اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے تو بس سفیدی جب ہم اس کو بھگویں تو اتنا ہو کہ کم سے کم اس کے اندر سے سفید پانی نکلے تو سمجھیں کہ وہ ریڈی ہو جائے گا ویڈیو میری آج کل جو نا وہ کافی لیٹ جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ورکنگ ڈیز چل رہے ہیں تو آدھا دن تو گھر سے باہر رہے کہ پھر گھر واپس آئیں تو گھر کی اور ایکٹیوٹیز تو بس وہ پھر ایڈیٹنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتے ہیں بعض دفعہ کوئی اور بھی مصروفیت ہو جاتی ہے اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو تیار ہی لیٹ ہوتی ہے تو میری آج ویڈیو تیار جو نا وہ لیٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو پھر دیر سے اپلوڈ کرتی ہوں جہاں جی ہمارا پنی ہو چکا ہے ریڈیز کے اوپر میں نے وزن رکھا تھا اس کو پریس کر کے کپڑے کے اندر تو جالی والی ٹوکنی میں میں نے رکھا اس کو اوپر سے میں نے اس کے وزن رکھا تاکہ جتنا بھی ایکسس وارٹر ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر سے ریڈیوز ہو جائے تو دیکھیں زبردستہ جو ہے نا وہ پنی ریڈیو ہو چکا ہے اس کو میں کٹ لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس سے ریسپی تیار کرنی ہے بچوں کو دیں بڑوں کو دیں سب کھائیں بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے کیلشیم سے بھرپور ہم جب اندر کے میں جو بناتی ہوں نا اوملیٹ انیون اوملیٹ جو میں میری ویڈیوز میں آپ کو نظر آتی ہیں اس میں بھی آپ شامل کریں اس کو پالک میں شامل کریں لیکن میں آج بنا رہی ہوں چنے کی دال کے ساتھ تو آج بننے جا رہا ہے ریسپی نمبر ٹو جو ہے نا وہ میری بننے جا رہی ہے دال پنیر جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور مجھے رکین ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی گی میری ریسپی یہاں پر میں نے ایک سینڈویچ بھی تیار کیا بس کام کرتے کرتے بھوک لگی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سینڈویچ بنا کے چائے کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ انجائی کیا جائے کیونکہ ابھی میری کوکنگ رہتی ہے اس کے بعد میں نے دال بنانی ہے اور پھر اور اس وقت رات کے تقریبا جو ہے نا وہ نو ساڑھے نو کا ٹائم ہو گیا اور صبح پھر ہمارا ورکنگ ڈے ہے تو بہت لیٹ روٹین جو ہے نا وہ ہو چکی ہے آج تو بھوک لگی تو میں نے سوچا کہ سینڈویچ کے ساتھ میں انجائی کرتی ہوں تو میری ریسپی نوبر ٹو جو ہے نا وہ ریڈیو ہو چکی ہے پیاز براؤن کیا ہے اس کے اندر لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف چنے کی دال گل چکی ہے اس کو میں نے ککر میں نہیں گلایا بہت اچھی سی کھڑی کھڑی ہے لیکن یہ ہے کہ گلی ہوئی ہے تو مسالوں میں میں نے ٹیمارٹر ہرے مرچیں سکھا دھنیا نمک لال مرچ حلدی یہ چیزیں شامل کی ہیں تھوڑی دیر کے لیے کور کرتی ہوں تاکہ گریوی اچھی سی ٹیمارٹروں کی تیار ہو جائے تو دیکھیں بہت اچھا سا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے پانی تھوڑا سا شامل کروں گی تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ جگجان ہو جائے اور مسالہ سارا ایک پیسٹ کی فارم میں آ جائے تو مسالہ جو ہے نا وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے آئل بھی دیکھیں سارا الگ ہو رہا ہے تو اس سٹیج پر میں اس کے اندر چنے کی دال شامل کروں گی چنے کی دال شامل کرنے کے بعد مکس کر لوں گی اچھے سی اس کو مکس کر لوں گی دال بھی ریڈی ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں ہی نے کیا کیا ہے کہ طوے کے اوپر آئل ڈال کے تو جتنے بھی پانیر کے پیسٹ تھے وہ سارے کے سارے میں نے اس کے اوپر رکھے ہیں تاکہ تھوڑے سے فرائے ہو جائیں اور یہاں اس سٹیج پر جبکہ میری دال تقریباً پک چکی ہے تو میں ثابت گرم سارا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور بس ایک منٹ کے لئے مزید رکھوں گی چولے کے اوپر اور چنے کی دال کا جو سالن ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پانیر کی کیا پوزیشن ہے اب ان کو ہلا کے نہ ان کو ہم نے ان کی کروٹ بدل دینی ہے اور چاروں سائر سے اس کو کوشش کرنی ہے کہ یہ براؤن ہو جائے تو اس کو اچھے طرح سے فرائے کرنے کے بعد میں اس کو شامل کروں گی دال کے اندر تو دال جوہنا وہ پک چکی ہے دال کا سالن ریڈی ہو چکا ہے تو جہاں پر مزیدار سے جو پنیر کے ٹکڑے میں نے فرائے کیے تھے توے کے اوپر شیلو فرائے تو وہ میں اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں تو جہاں پر مزیدار سی جوہنا وہ دال پنیر ریڈی ہو چکی ہے جی تو اس کو میں نے ڈی شورٹ بھی کر دیا ہے اس کا فائنل لک دیکھیں آپ کتنا زبردست ماشاءاللہ گریوی نہیں رکھی میں نے دال کی بہت 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 درائے بھی نہیں ہے بس میڈیم سا اس کا ٹیکسچر ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا میری آج کی یہ دونوں ریسپیز آپ کو کیسے لگیں اور ریسپیز کا جہنا وہ کمبینیشن آپ کو کیسا لگا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اچار کے ساتھ میں نے اس کو دیا ہے اور ساتھ میں جوہنا وہ سیریڈ اور رائتہ ہے اس کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھائیں یا بوائل رائس کے ساتھ کھائیں دونوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے اور چمنٹ کے ساتھ انجوئی کرنا چاہیں تو وہ اس کا اپنے ہی مزہ ہے تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا